تو میں بلا تاخیر درہاست کروں گا امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب سے کہ وہ آپ سے محاطر ہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین محترم صحابی حضرات جب پوری دنیا میں مسلمان عید کے لئے تیارمیاں مصروف تھے اور سنتی ابراہیمی پر عمل کرنے کے لئے قربانیوں کا احتمام کرتے تھے پچیس لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کی اور ساری انسانیت کے لئے خیر اور کامیابی کی دعا مانگ رہے تھے این اسی لمحے سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں اور سرکار کی اجازت سے ایک بدبخت انسان نے قرآن کریم کو جلایا اور حقیقت میں یہ ایک قرآن نہیں بلکہ دو عرب مسلمانوں کے دل کو جلایا ہے اور سب سے زیادہ اب سوسناک پہلو یہی ہے کہ یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ باقیدہ پولیس کے موجودگی میں اور ان کی اجازت سے یہ عمل ہوا ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے نائن الیون کے بعد مغرب دنیا میں اسلام کی طرف لوگوں کا ایک زبردست رجوع شروع ہوا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر قرآن کریم کی مانگ ہے اس لیے ایک رد عمل کی طور پر اس حق اور سچ اور اس روشنی کو ختم کرنے کے لیے مختلف ممالک میں کچھ دشتگردوں نے نفسیاتی بیمار بھی ہے اور مذہبی دشتگرد بھی ہے انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور توہین شروع کیے توہین امیس کارٹن بنانے شروع کیے اور قرآن کریم کے جلانے کے واقعات سامنے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا عمل کر کے ان لوگوں نے اپنے اندر ایک چپی ہوئی جہالت کا اظہار کیا ہے اس لیے کہ جلانے سے قرآن کریم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لی ہے ماضی میں بہت سارے ایسے لوگوں نے سازشی کیے مساجد سے قرآن کریم اکٹا کر کے جلائے گئے دریا برد کیے گئے بڑی تعداد میں حفاظ کو شہید کیا گیا لیکن اس کے بوجود بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا اور یہی وجہ ہے کہ چودہ سال چودہ صدیان گزر گئی کہ آج بھی قرآن کریم اسی صورت میں موجود ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھی ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں جس طرح اللہ تعالی نے نبی مہربان سواللہ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا دنیا کے کچھ فہوموں نے اس فعل کی مضمت کیے جس طرح کنیڈا کے وزیر آزم نے کیے روس کے صدر پیوٹن نے کیے خود عیسائیوں کے پوپ نے مضمت کیے اس پہ ہم ان کو شاباش دیتے ہیں اور انہیں انسان دوستی کا ثبوت دیا ہے گزرشتہ عرصے میں خود امریکہ میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے تو ان کے لئے سزا ہے اور ماضی میں تو ان پر پانسی بھی دی گئی ہے عمر قید کے سزا بھی دی گئی ہے خود یورپ ممالک میں ہیلی کوسٹ کے ندریہ کے مخالفت پر ایک سزا مقرر ہے مزشتہ عرصے میں انہیں پنرہ مارچ کو دوازار بائیس کو خود اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی کہ ہر سال پنرہ مارچ کو اسلام فوبیہ سے نمٹنے کا عالمی دین ہم منائیں گے یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا بر کے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی مذہب دینی اور مذہبی شخصیات اور اسمانی کتب کا توہین کرنا یہ ساری انسانیت کی توہین ہے لیکن اس کے بوجود بھی سویڈن میں عید کی دن اس واقعہ کا ہونا بہت سارے سوالات پیدا کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دو عرب سے زیادہ مسلمانوں کی جذبات کو شدید ٹیس پہنچی ہے اور عید سے لے کر اب تک ہم سمجھ رہتے کہ اوائی سی کا ایک ہنگامی جلاس ہوگا اور اسلامی ممالک باقیدہ بازابطہ اجلاس کا انعقاد کر کے ایک ایکشن لائن کا اعلان کریں گے جو دو عرب مسلمانوں کی جذبات کی ترجمانی ہوگی لیکن مجھے افسوس ہے کہ چند بے رنگ بی بو اور بے ذائقہ بیانات کے علاوہ اور کوئی چیز سامنے نہیں آئی یہی وجہ ہے کہ تیس کروڑ پاکستانی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے جماعتی اسلامی نے کل بھی سویڈن سپارت خانے کے سامنے ایک عظمشان مظاہرہ کیا جناب امیر العظیم صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان نے خود سویڈن سپارت خانے جا کر مسلمانوں کی جذبات اور مسلمانوں کے احساسات ان تک پہنچانے کا احتمام کیا لیکن پورے ملک کے سطح پر جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ایندہ جمعہ سات تاریخ کو ملک بر میں اس عظیم سانہیں اور علمناک واقعے کے خلاف احتجاج ہوگا مظاہرے بھی ہوں گے جمعے کے دن ہر مسجد سے جلوس بھی نکلیں گے اور ہماری درخواست ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے ان مظاہروں کی قیادت مساجد کے آئمہ خود کرے مشایخ ازوام کرے اور اس دن انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارے باقی اسلامی دنیا اور عالمی اسلام کے مختلف ممالک سے رابطہ ہوا انشاءاللہ تعالیٰ پانچ برعظموں میں سات جلائی کو یوم مظمت ہم منا رہے ہیں ہمارا رابطہ ہوا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ترکی کے ساتھ ملیشیا کے ساتھ قطر کے ساتھ کینیا کے ساتھ جنوبی افریقہ کے ساتھ مراکش کے ساتھ لبنان کے ساتھ اور بہت سارے اور ممالک کے ساتھ ہمارے رابطے جاری ہیں اور سب نے اس پر اتفاق کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سویڈن میں قرآن کریم کے جلانے کے اس واقعے کے خلاف ہم مل کر جمعہ کو احتجاج کریں گے میں ایک بار چاہوں گا کہ وہ مضمتی بیان سے آگے جا کر عملی اقدامات اور ایک اہم کردار ادا کرے اس لئے کہ وہ ایک بہت بڑی دنیا کی قیادت کر رہے ہیں عیسائی دنیا کی امامت کر رہے ہیں اور ان کے حیثیت بہت بڑی حیثیت ہے عیسائی دنیا میں لہذا اس نے اگر اپنی ضمیر کی آواز پر لبک کہے تو کوئی اس کی مضمت کی ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک قیدانہ کردار بھی ادا کرے تاکہ انبیاء کی توہین کا یہ سلسلہ بن ہو جائے اور قرآن کریم کے جلانے کا بھی یہ سلسلہ بن ہو جائے محترم صاحب ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان سمیت تمام اسلامی حکمران اور ممالک اپنے ہاں سے سویڈن اور وہاں سے بھی اپنے سپیروں کو واپس بلالے ہم اپنے ملک حکمران وزیر عظم سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن سے اپنے سپیر کو واپس کر لے جب تک وہ معاپی نہ مانگے اور یقین دہانی نہ کرے کہ جو لوگ اس جرم میں ملویس ہے سویڈن کی حکومت ان کو سزا دے گی اور ایندہ کیلئے ایسے اقدامات نہیں ہوں گے میں تو عالمی اسلام سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ سویڈن کے مصنوعات کا بائی کارڈ کیا جائے اس لیے کہ ان کے کارخانے جب بن ہو جائیں گے اور عالمی اسلام ان کی چیزیں خریدنے سے انکار کریں گے تو خود وہاں کے عوام بھی اپنی حکومت پر پرشر ڈالیں گے کہ اس طرح کے اقدامات کا سلسلہ بن ہو جانا چاہیے میں اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ انبیاء کے حوالے سے اور قرآن کریم مقدس کتاب ہے اس کے حوالے سے قانون سادھی کی جائے اور ان کی توہین کرنے کو یا قرآن کریم کو جلانے والے کو ایک مذہبی دشتگر ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے لیے سزا کا اعلان کیا جائے اس لیے کہ تمام انبیاء مقدس ہیں اور ہم نے سب پر ایمان لایا ہے ہم سب کا احترام کرتے ہیں اسی طرح میں مغربی دنیا سے کہنا چاہوں گا کہ اگر چند لوگ ہے جو پوری انسانیت کو آپس میں لڑانی کے لیے ایک سازش میں ملویس ہے تو پھر یہ ان کا پرز ہے کہ اس طرح مذہبی جنونی دشتگردوں کے لیے اپنی طرف سے وکسینیشن تیار کر لے اس طرح کرونا وائرس کے لیے انہوں نے وکسینیشن کا احتمام کیا تھا اس لیے کہ اس کرونا وائرس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان اس طرح کے اقدامات سے دنیا کو ہو سکتے ہیں یقینی طور پر مسلمان حکمرانوں نے اور مسلمان عوام نے امت مسلم نے اب تک سبر کا دامن پکڑا ہے اور ہم صرف جلسی جلوس اور مظاہروں پر اکتفا کر رہے ہیں لیکن اگر آگے جا کر کسی لمحہ یہ پر امن احتجاج کسی اور رنگ میں تبدیل ہوا تو یقینی طور پر اس سے دنیا میں ایک اور جنگ چڑھ سکتی ہے اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اس حوالے سے یوئینو بھی اپنا کردار ادا کرے اور مسلمان حکمران اس میں ایک فعال کردار ادا کرے اس لیے میں مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایمان کا تقاضی یہی ہے قرآن کریم کے ساتھ عشق تقاضی یہی ہے کر لے اگر کوئی ایک رکو تلاوت کرتا تھا تو دو رکو کرے اور عظم کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری کتاب ہمارے ساتھ امانت ہے تو یہ علماریوں میں رکھنے کے لئے نہیں ہے یہ عمل کے لئے ہے تو مسلمان حکمران کا فرض ہے کہ اس کو علماریوں میں رکھنے کی بجائے اس کے مطابق اپنے ملک کا نظام چلائے معیشت اس کے مطابق چلائیں سیاست اس کے مطابق چلائیں عدالت اس کے مطابق چلائیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور قرآن کریم پر ایمان کا عمل یہی تقاضہ ہے اور اس طرح ہم اپیل کرتے ہیں اپنے تمام نوجوانوں سے کہ سویڈن کی اس واقعے کے بعد تو یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ جنہوں نے اب تک قرآن کریم کو باترجمہ نہیں پڑا ہے وہ اپنی بقیہ زندگی میں قرآن کریم کے باترجمہ سیکھ نے کا اور اس کو سمجھ نے کا ایک آغاز کرے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے یہ قبر میں روشنی ہے یہ قیامت میں شفاعت کا دریہ ہے اور یہ دنیا میں امن کا دریہ ہے اور ساری انسانیت کو ایک پر امن دنیا بنانے کے لیے قرآن کریم ہی ایک آخری پیغام ہے اللہ ربی زلجلال کا محترم صاحب ادرات اس لئے انشاءاللہ تعالی سات اور ریلیا بھی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی جمعے کے نماز کے بعد ہر مسجد سے وہاں کی امام کی قیادت میں جلوس نکلے گا اور یہ مظاہر صرف پاکستان میں نہیں ہوں گے بلکہ انشاءاللہ یہ پانچ برے آزموں میں ہوں گے اور یہ انشاءاللہ تمام اسلامی دنیا میں جہاں جہاں ہم سے ہو سکا ہم نے رابطے کیے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے عالمی اسلام کی آواز ایک ہو ہم اہنگی ہو اور ہم مغرب کو اور مغربی دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ یہ ایک لاوارس کتاب نہیں ہے اللہ کے بعد مسلمان اس کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہے محترم صاحب پیادرات میں اس وقت ایک اور ایشو پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہ ہماری حکومت آج بہت خوش ہے کہ انہوں نے آئے مرس قرضہ لینے میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور وزرائق دوسرے کو ایسے مبارک بات دے رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں حال یہ ہے کہ بائیس بار پہلے بھی مادی کی حکمرانوں نے اور حکومتوں نے آئیم ایف سے قرضی لیے ہیں یہ معیشت کے بہتری کے آثار نہیں ہے یہ کوئی علاج نہیں ہے قرضوں کی بنیاد پر کوئی ملک ترقی نہیں کرتی اور آئیم ایف کے قرضے سے ہمارے قردوں پر قرضوں کا اور اضافہ ہو گیا اور آئندہ نسلوں کے لیے ہم کوئی مصبت روایات نہیں چھول رہے ہیں قرضے چھول رہے ہیں خود وزیر اعظم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک لمحہ فکریہ ہے لیکن مجھے حرانی کی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی بار بار آئی سی او میں رکھا بائیس بار پہلی بھی پاکستان کو رکھا گیا ہے اور ایک بار پھر اس حکومت نے بھی اس کا انتظام کیا سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ معیشت کو بہتر بنانی کے لیے کچھ علانات اور وعدوں کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے یہ ناکام حکومتیں ہیں ناکام وزرائے خزانہ ہیں اس کا نام عساق ڈار ہو اس کا نام عصد عمر ہو اس کا نام شوکت ترین ہو یا اس کا نام حماد ازہر ہو یا کوئی اور نام ہو یہ ایک آئے میں ایک تسلسل ہے جو انہوں نے جاری رکھا ہے سچی بات یہ کہ اب تک انہوں نے کوئی انقلابی اقدام نہیں کیا فوجی اکمران نے بھی یہی کام کیا اور نام نحاد سویلین اکمران نے بھی یہی کام کیا کہ قرضوں کی بنیاد پر پاکستان کو چلانا ہے یہ لوگ اپنے غیر ترخیات اخراجات میں کمی کے لئے تیار نہیں ہے یہ لوگ کرپشن کو ختم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ لوگ سودی نظام کو ختم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ لوگ اپنی مرات کو واپس کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ لوگ کابینہ کی سائز کو کم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ لوگ اچھی اکمرانی اور اداروں پر اچھی نگرانی کے لئے تیار نہیں ہیں یہ صرف اور صرف ہے مادنیات کی کمی نہیں ہے سلائیت کی کمی نہیں ہے زری زمینوں کی کمی نہیں ہے ساحل کی کمی نہیں ہے سونے اور چاندی کی زخیر کی کمی نہیں ہے ہمارا مسئلہ مس منیجمنٹ کا ہے ہمارا مسئلہ کرپشن ہے ہمارا مسئلہ خراب تردی ہو کمرانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وڑا بینک والے پہلے صرف قرضے دیتے تھے اب قرضہ دینے والی خود آ کر ہماری دپاتر میں مالک کی طور بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں عوام کے نام پر لیتے ہیں اور خود ہڑپ کرتے ہیں محترم صاحب یا درات آج حکومت خوش بھی ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے لیکن عساق ڈار صاحب تو خود کہتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ ڈالر کے اصل قیمت دو سو روپیہ ہے اور یہ جو اضافہ ہوا ہے قیمت میں یہ مصنوعی اضافہ ہے جب یہ دو سو روپیہ سے ڈالر کی قیمت میں کم ہی کریں گے ہم مانیں گے کہ انہوں نے کچھ کام کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حکومت سے کہ وہ کیا شرائط ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے آئی ایم ایپ کے ساتھ معاہدہ کیا وہ معاہدہ قوم کے سامنے لائے جائے آج بھی بجلی کی قیمت میں فی یونٹ کی قیمت میں ایک روپیہ اور پچیس پیس اضافہ کیا ہے کن شرائط کی بنیاد پر کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ آج بھی پنجاب میں اور پاکستان کی دیگر شہر اور دیہاتوں میں آٹھ آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے شہروں میں بارہ بارہ گھنٹے اور اٹارہ اٹارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے دیہاتوں میں حال یہ ہے کہ عدیر آزم صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں نے چہ مہینوں میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی تو پھر میرا نام تبدیل کرنا لیکن لوڈ شیڈنگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس لیے یہ ناکام حکومت ہے اس حکومت کے ہاں اہلیت نہیں ہے ان کے ساتھ ٹیم نہیں ہے ان کے ساتھ ویژن نہیں ہے ان کے ساتھ پروگرام نہیں ہے یہ آج بھی آئی ایم اپ اور وڈ بینک کے ڈیکٹیشن پر چل رہی ہے یہ حکومت اور اس لیے آئی ایم اپ اور وڈ بینک کسی قوم کو ترقی نہیں دیتی مجھے خود وڈ بینک کے نائب صدر مکو میشومیزی نے بتایا تھا کہ وڈ بینک اور قوموں کا تعلق ایسا ہی ہے جس طرح ایک گدگاڑی کے مالک اور گدے کا ہوتا ہے نہ وہ گدے کو باپ بناتا ہے نہ بائی بناتا ہے نہ دوست بناتا ہے وہ صرف اتنا چارہ کلاتا ہے کہ زندہ رہے تاکہ کل اس کے کام آ جائے ہماری حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے اور وہ ہمیں نجات دلائے گا کبھی بھی انہیں ممکن ہے یہ وڈ بینک کے نائب صدر مکو میشومیزی نے خود کہا تھا مجھے اور اکیلے میں بھی نہیں کہا تھا لوگوں کے سامنے کہا تھا انہوں نے کہا کہ دنیا نے ترقی کی ہے ہمارے قرضوں کی بنیاد پر نہیں کیے منت کی بنیاد پر کیے منیجمنٹ کی بنیاد پر کیے اپنی ریسورسز کی بنیاد پر کیے اچھے حکمرانی کی بنیاد پر کیے اس لیے میں یقین کے ساتھ بات رکھتا ہوں کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے ہمارے ساتھ ایک متبادل ٹیم ہے ہمارے ساتھ ایک متبادل معاشی ویجن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو جتنا بھی وقت ملتا ہے مزید قوم کے مشکلات میں اضافہ ہوگا اس لیے حل اس حکومت کے ساتھ اب نہیں ہے اصل وارث کو اختیار دیا جائے اور اس ملک کا اصل وارث پاکستان کے چوبیس کرول تیس کرول عوام ہے الیکشن کا انعقاد ہو شفاپ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے لے اور بارہ اگس کے بعد ایک دن کے لیے بھی موجودہ حکومت کا ہونا یہ غیر آئینی ہوگا غیر قانونی ہوگا غیر دستوری ہوگا غیر اخلاقی ہوگا اور ہم ایک دن کے لیے بھی اس حکومت کی مدت میں اضافے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں بہت شکریہ لوڈی صاحب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اصل فیصلہ عوام ہی کر سکتے ہیں وہ دبئے میں لندن میں امریکہ میں کئی اور جتنی بھی لوگ وہاں میٹنگز کرتے ہیں بندر بان کرتے ہیں قوم اس کو مسترد کرے گی اور یہ پانی میں مدہانی ہے جتنے بھی چلائیں گے مکن نہیں ملے گا اس بار عوام فیصلہ کریں گے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اس عوام کو لوٹا نہیں ہے جنہوں نے اس عوام کو دھوکہ نہیں دیا ہے جنہوں نے اس عوام کے خدمت کی ہے جن کا دامن کرپشن سے پاک ہے جو توشہ خانے میں ملوث نہیں ہے جو نیب زدہ نہیں ہے ایسا ایک متبادل نظام اگر موجود ہے انشاءاللہ تعالی قوم اس کو ویلکم کریجی کراچی میں عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا اور پیپلز پارٹی نے مرتضی وحاب کے نام سے اپنے ایک میر کا اعلان کیا لیکن میں یقین دلاتا ہوں یہ ان کے گلے کا کانٹا ہے یہ حضم نہیں کرے گا ڈالنی کی کوشش تو کی لیکن اس کے نتیجے میں اس کے پپڑے اور ہنتی رہیں اب یہ زخمی ہوں گے اس لئے ہم پیچھا کر رہے ہیں عدالتوں میں بھی اور عوامی سطح پر بھی اور اب دیکھیں گے انشاءاللہ یہ میر نہیں چلے گا یہ نظام ختم ہوگا ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ انصاب کا تقاضی یہ ہے کہ تمام چیئرمنز کو بلایا جائے اور ان کو اپنی مرضی کے ساتھ میر منتخب کرنے کا اختیار اور مقادیہ جائے پیارے بھائی پیارے بھائی اگر آپ خود کہتے ہیں کہ نو لاکھ زیادہ ہے یا تین لاکھ پچیس ہزار اگر نو لاکھ زیادہ ہے تو ہمارے ساتھ نو لاکھ لوگوں کا اعتماد ہے اور ایک سو تریان میں ہماری چیئرمنز تھے ہیں پیپلز پارٹی کے ایک سو پچپن تھے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈپٹی میر نہ دے کوئی خیرات صدقات نہ دے یہ ہمارا حق بنتا ہے ہم اس حق کی حصوب کیلئے جدوجات کریں گے میں عوام کو وارث سمجھتا ہوں اور اس لئے چاہتا ہوں کہ جنرل الیکشن کا انعقاد کیا جائے تاکہ عوام ایک ایسی حکومت قائم کرے جو عدالتوں کو بھی ٹیک کرے جو نیب کو بھی ٹیک کرے جو احتساب بھی سیمانوں میں کرے جہاں تک عدالت کی بات میں نے کی تو وہ کراچی کے الیکشن کے حوالے سے کی کہ ہم جلسے جلوس اور عوام کی سطح پر بھی جاری رکھیں گے لیکن عدالتوں میں بھی اس کا پیچھا کریں گے نہیں عوام ہم پر اعتماد کریں عوام ہمیں منتخب کریں ہم اسملیہ نہیں چھوڑیں گے ہم عوام کی نمائندگی کریں گے عوام کی خدمت کریں گے عوام کی حقوق کیلئے لڑیں گے عوام کی ترجمانی کریں گے باقی بارہ اگست کے بعد اگر اس ملک کا ایک آئین ہے تو نہ سن میں پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی اور نہ مرکز میں شابہ شریف کی میں نے پہلی اعلان کیا ہے کہ ہم الیکشن کو ڈیلیئ نہیں ہونے دیں گے کسی بھی بہانیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عین کے مطابق بروقت الیکشن کا انعقاد ہو اگر حکومت نے اس کو ڈیلیئ کیا اس حکومت نے یا کسی اور حکومت نے تو ہم اس کی مضاہمت کریں گے مخالفت کریں گے مقابلہ کریں گے محمد صاحب 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 موسیقی موسیقی شفیق صاحب بہت شکریہ جی بہت مہربانی آپ نے بڑے اچھی تجاویز دیا شفیق صاحب نائزہ آپ نے ایک کامر کیا بڑے اچھی تجاویز دیا ایک کامر کیا بڑے اچھی تجاویز دیا آپ کا ایک کامر کیا بڑے اچھایں ایک کامر کیا بڑے اچھایں ایلی بات تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک فیر اور شفاپ الیکشن ہو اور جب بھی ایک فیر اور شفاپ الیکشن ہوگا تو ان پارٹیوں کے بجائے بلکل نئے لوگ جیتیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ تیر جماعتی اس وقت بھی حکومت میں شامل ہے وہ ڈیلیور تو نہیں کر رہے ہیں ایٹی آئی کا دور بھی گزر گیا انہوں نے جو کچھ کیا اس حکومت نے اسی کو تسلسل دیا ہے ہم نے الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کیے پنجاب میں بھی سن میں اور کے پی کے میں بلوچستان میں امید واران کا چناؤ کیا ہے اور اپنی امید واران کا پھر کنونشن کیا ہے کے پی کے میں کیا ہے شمالی پنجاب میں کیا ہے وستی پنجاب میں کیا ہے جنوبی پنجاب میں کیا ہے سولہ جولائی کو عید کے بعد حدر آباد میں سن کے لوگوں کو بلایا ہے اس کے بعد بلوچستان کے تمام امید واران کو بلا رہے ہیں تو ہماری طرف سے انشاءاللہ برپور تیاریاں جاری ہے دیکھیں آپ کے مرضی اگر آپ کو ہمارے سات سو ووٹ یاد ہے تو آپ کو ہمارے اٹھاون ہزار اور ساٹھ ہزار ووٹ کیوں نظر نہیں آرے ابھی جو کراچی میں لوگوں نے اعتماد کیا آپ کو وہ کیوں نظر نہیں آتے اب گوادر میں اعتماد کیا وہ کیوں نظر نہیں آتے دیر اور چترال اور سوات اور ان لوگوں نے ہمیشہ اعتماد کیا آپ کو کیوں نظر نہیں آتے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ازادانہ الیکشن ہوگا اور اس پر باہر کے لوگ اثر انداز نہیں ہوں گے اوٹر ازاد ہو پولنگ سٹیشن ازاد ہو پولنگ بوت ازاد ہو جماعت اسلامی ایک موثر بڑی طاقت کی طور پر ابرے گی انشاءاللہ ایسی طور پر ابرے گی انشاءاللہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک آئین ہے اس آئین میں حاکمیت اللہ تعالیٰ ہی کا تسلیم کیا گیا ہے اور وہ اختیار عوام استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان پر کون حکمرانی کرے اس لئے ہم اس ملک میں ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس آئین پر سب کا اتفاق ہے تو اس کے مطابق نظام کو چلایا جائے باقی عمران خان صاحب کی اپنی سوچ ہے ہماری اپنی سوچ ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ عوام کو اختیار دیا جائے تاکہ ایک فیر اور شفاپ الیکشن کا انقاد ہو جائے اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اور آج بھی دوہر آ رہا ہوں ہم نے چیپ جسٹس کے سامنے بھی یہ بات کی آج بھی کہتے ہیں کہ تین اداروں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے وہ ایک الیکشن کمیشن دوسرا سپریم کورٹ اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ جبکہ پی ڈی ام اور پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ہمارا ساتھ دے اس کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ غیر جانبدار رہے بس ہمارا ساتھ دے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آئین میں اگر یہ غیر جانبدار ادارے ہیں تو آئین کے مطابق ہے غیر جانبدار رہے اس کا حلب بھی اٹھا دیں اسٹیبلشمنٹ کی مطالبہ ہے جبکہ اٹھا دے آپ اسے مطالبہ پاڈے ہیں تو آپ ہن سمجھتے کہ اس سام مطالبہ پاڈے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سام مطالبہ پاڈے ہیں کہ ساس اٹھا دے ہیں کہ عمانی سے اٹھا دے ہیں پیارے بھائی اس کا حلب اٹھاتے ہیں آپ الیکشن کمیشنر کا حلب دیکھیں ہم تو وہی یاد دلاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کا کام توپ چلانا تو نہیں ہے نہ ٹینگ چڑانا ہے بیان دیتا ہے جلسہ کرتا ہے احتجاج کرتا ہے عوام کو ایجپیٹ کرتا ہے اور ہم یہی کرتے ہیں شکریہ آخری پارسی میں کہتے ہیں کہ عزمائس کے برمائس شکریہ اس کا شکریہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے اپنے وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ